السلام علیکم ناظرین روح مسئل حق پائر کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ورزہ جب اپنی والدہ کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں یہ سب بند کر رہے تو وہ کہتی ہیں کہ دشمنوں نے اپنی چال چل دی اور ہمیں خبر بھی نہ ہوئی ورزہ کہتی ہے کہ اببہ نے کچھ نہیں کہا لیکن وہ کہتے ہیں تمہارے والد تو بس شکر کر کھڑے ہو گئے ہیں وہ کیا کرے اپنے بھائی کے آگے لیکن ورزہ اس سب چیزوں سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے لیکن ورزہ کے والد اس چیز کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہوتے لیکن اس کی والدہ سمجھاتی ہے کہ اگر آپ چلے گئے نا آج تو آپ کے لئے آپ کا یہ بیٹا نہیں رہے گا تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے ورزہ کہے گا ویسے ہی ہوگا تو ورزہ سب کے سامنے کہہ دیتا ہے کہ میں پچاس لاکھ روپے حق مہر ماننے کے لیے تیار ہوں اس کے بعد جب ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے اور ورزہ 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 کے اس فیصلے سے خوش ہو جاتی ہے اور جیسے ہی ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے تو ورزہ وقار سے کہتی ہے کہ میں بہت خوش ہو کہ آپ نے اتنا کامپرومائز کیا میں ہمیشہ آپ کی شکر گزار رہوں گی لیکن جیسے ہی رخصتی کا ٹائم ہونے لگتا ہے ورزہ کے گھر والے اسے لے کر جا رہے ہوتے ہیں لیکن ورزہ رکو تم یہاں پر جیسے تمہارے گھر والوں نے پچاس لاکھ کا مطالبہ کیا جب تک یہ میں اپنے والد کو نہیں لوٹا دیتا تب تک میں اپنی بیوی کو اپنے گھر نہیں لے کے جاؤں گا لیکن ورزہ اور ورزہ کے والدہ تو یہ سبات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں لیکن وقار تو کسی بھی صورت میں ورزہ کو اس ٹائم نہیں رخصت کروائے گا اور وہ لوگ چلے جاتے ہیں لیکن ورزہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی اور وقار بھی گھر جا کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے لیکن ان سب باتوں کی وجہ سے فرمان اور اس کے گھر والوں کا تو پلان کینسل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ورزہ کی شادی ختم ہو جائے اور ورزہ کی شادی فرمان سے ہو جائے